کمفرٹ زون کو سمجھنے کے لیے ہم دو شیروں کی بات کریں گے جس میں ایک شیر جنگل کا ہے اور دوسرا شیر سرکس کا ہے اور اگر ہم سرکس کے شیر کی بات کریں تو اس کا کھانا پینا اور رہن سین زبردست چلتا ہے کیونکہ اس کا مالک پورا خیار رکھتا ہے لیکن اس کی ایک ایڈیوٹی ہے کہ جب سرکس کے اندر اس کو مالک چابک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ سٹی ڈان وہ آگے سے کہتا ہے جی حضور اور بیٹھ جاتا ہے اور جب مالک اسے چابک مارتا ہے اور کہتا ہے سٹینڈ اپ اور آگے سے وہ کہتا ہے جی حضور اور کھڑا ہو جاتا ہے لیکن جب مالک اسے چابک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اس رنگ میں یہ آگ والے رنگ میں آپ نے جمپ لگانا ہے اور گزرنا ہے تو وہ کہتا ہے جی حضور اور جمپ لگاتا ہے لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں جو جنگل کا شیر ہے اسے تو ایسا کچھ نہیں ملتا ہے اس نے اپنے کھانے کا بندوبست بھی خود کرنا ہے اور جتنے بھی کلائیمیٹ ہے جتنا بھی موسم ہے آب و ہوا ہے اس کو فیز کرنا ہے چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے جس طرح کیا بھی موسم ہے اسے تو بیئر کرنا ہی پڑنا ہے میں بھی اسے ایک دن کا کھانا ملے میں بھی اسے دو دن کا کھانا نہ ملے لیکن اس کے بواجود بھی وہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے اور اگر ہم اسی طرح دیکھیں کہ ہمارے لوگ پوچھا جائے کہ آپ لوگ جنگل کا شیر بننا پسند کریں گے یا سرکس کا تو ہمارے پاس نوے فیصل لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہم جنگل کا شیر بننا پسند کریں گے بلکہ ہنٹر پرسنٹ لوگ کہتے ہیں ہم جنگل کا شیر بننا پسند فرمائیں گے لیکن جب بات آتی ہے کہ انہوں نے وہ شیر کون سا چونا ہے تو وہ جوگ کو چن کر اپنے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جنگل کا نہیں بلکہ سرکس کا شیر بن چکے ہیں اور میں اسی طرح بتانا چاہوں گا کہ جوب کے ساتھ آپ جوب لیونگ تو دیتی ہے لیکن لائف نہیں دیتی ہے جوب کے ساتھ آپ لوگ اپنے بل تو پورے کر سکتے ہیں اپنے اخراجات تو پورے کر سکتے ہیں اپنا کچن تو چلا سکتے ہیں لیکن آپ لوگ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں تو زندگی گزارنے کے لیے پھر آپ کو جنگل کے شیر کی طرح جینا ہوگا پھر آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا کچھ اپنا کام ایسا کرنا پڑے گا جو آپ کو زندگی جینا سکھائے وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کاروبار پہلے دن اتنا نہ چمکے ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سال اتنے اچھے نہ ہو پائیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی اگلے سال اسی اگلے سال آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی کا لطف کیا ہے کیونکہ آپ اپنی مرضی سے زندگی جی رہے ہوں گے لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سرکس کا شیر اپنی مرضی سے دار نہیں سکتا ہے اپنی مرضی سے وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے لیکن جو ہمارے پاس جنگل کا شیر ہے اسے جینے کا پورا حق ہے تھوڑا جی لو لیکن زندگی میں جیو تو صحیح پتا تو چلے آپ نے جنگل کی شیر کی زندگی بسر کی ہے آپ سرکس کے شیر نہیں ہیں اور میں سمجھوں گا کہ آپ لوگ کمفرٹیبل زون سے نکل کر اس جنگل کی شیر کی زندگی بسر کرو تاکہ آپ کو بھی پتا چلیں ہم نے ایک ایسی زندگی بسر کی ہے جو کوئی دوسرا بسر نہیں کر بایا ہے